تو آج ہم ایک ایسی دوائی کے بارے میں بات کریں گے جو نیوموم کو دینی چاہیے پوسٹ ڈیلیوری کے بعد میں تاکہ وہ اچھے سے ریکور کر سکے اس کا جو ہیلتھ ہے وہ اچھے سے جلدی سے ریکور ہو سکے اور اس کو کسی بھی پرکار کی کوئی ساری ریکی پرابلم نہ محسوس ہو کیونکہ ڈیلیوری کے بعد میں بہت زیادہ کمجوری آ جاتی ہے تو اس کے لیے یہ دی جاتی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں دی جاتی ہیں تو اس میں سے ہم ایک یہ بھی دیتے ہیں تو اس کو لگ بگ ہم نے ایک مہنے پہلے بنا کر تیار کر لیا تھا اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اسے ہم سوٹ سے بناتے ہیں جسے سب لوگ جانتے ہیں جو سوکی والی ادرک ہوتی ہے اسی کو سوٹ بولتے ہیں اس سے بناتے ہیں یہ جب ہم دیتے ہیں اسے تو ہمیں کچھ سابدانیوں کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے ورنہ ایسے کہتے ہیں کہ کچھ پروبلم ہو سکتی ہے تو ہمارے یہاں پر تو جب یہ دی جاتی ہے تو اس کو نیو موم کو بہت ہی سابدانی سے رکھا جاتا ہے تو اس کو بنانے کے لیے ہم سوکی سوٹ لے لیں گے اور ہم اسے اچھے سے کوٹ پیٹ لیں گے اور کوٹنے کے ہوتا ہے اسے الگ کر دیں گے اور اسے ایک جار میں لے لیں گے کسی برتن میں لے لیں گے اور اس میں لینے کے بعد میں اس میں گھی کو گرم کرنے کے بعد میں اس میں اتنا گھی ڈالیں گے کہ وہ اچھے سے سوٹ ہے اس میں بلکل روپ جائے بلکل کور ہو جائے تو یہ ہم نے بنایا تھا ایک مہینے پہلے اور اب ہم چچھا کو دینے کے لیے یہ بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے دیں گے کھانے کے لیے جتنا وہ کھا سکے گی تو لگ بھگ ہم اسے چار چمچ کے لگ بھگ اسے دیں گے اور یہ تین چار دن کے لیے یا پانچ چھ دن کے لیے دی جا سکتی ہے ہم نے آدھی کلو بنائی تھی اور اس میں گھیٹ ڈال دیا تھا اب ہم اسے کھلانے کے لیے نکال لیں گے اور نکالنے کے لیے ہم چار پانچ چمچ لے لیں گے جتنا وہ کھا سکے گی تو اس بھی میں نے بات کی تھی کچھ سافدھانی کی جتنے دن وہ کھاتی ہے اتنے دن پچ کیے جاتے ہیں یعنی کہ جتنے دن وہ کھاتے ہیں اتنے دن سافدھانی بڑھتیں گے اور جتنے دن کھائی اس کے ایکسٹرا دن بھی سافدھانی بڑھتیں گے مطلب جیسے پانچ دن کھائی تو پانچ دن ہم سافدھانی بڑھتیں گے تو وہ سافدھانیاں کون کون سے ہی ہیں ہم بعد میں بات کریں گے تو چار پانچ چمچ ہمیں یہ لے لیں گے اور اس میں ہم چار پانچ چمچ لینے کے بعد میں اتنا ہی اس میں کند ڈال دیں گے کند جو بورا کا ہی ایک پرکار ہوتا ہے جو کافی باریک ہوتا ہے پگھل بھی جاتا ہے جب ہم اس میں ڈالتے ہیں تو بورا جو ہوتی ہے کچھ دردری ہوتی ہے اور دانتوں کو بہت جیدہ تکلیف ہوتی ہے جب ہم اسے کھاتے ہیں تو دیکھو یہ بلکل باریک ہے اور پگھل بھی جائے گی اور یہ ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے باکھی اس سے ہمارے دانت بھی بہت جیدہ سینسٹی ہوتی ہیں وہ جو کر کر آتے ہیں اسے دانتوں کو کافی تکلیف ہوتی ہے اور وہ بعد میں بھی نقصان کرتی ہے تو اس پرکار سے ہم یہ لے لیں گے اور اس کو بنانے کے لیے تیار کریں گے تو میں بتا رہی تھی صاف دھانیوں کے بارے میں تو اس دوران ہمارے یہاں پر اس کو بلکل بھی نحلائے نہیں جاتا ہے اگر جیسے چار دن کھا رہی ہے تو آٹھ دن تک ہم اسے بلکل نحلائیں گے نہیں ٹھنڈے پانی میں نحیات دینے دیں گے اور اس کو ہوا بھی نہیں لگنے دیں گے بلکل اس کے کمرے میں کور کر کے اسے رکھ دیں گے تو ہم نے اس میں کند ملا لیا تھا اور گھی ملا لیا تھا اب ہم اسے میڈیم فلیم پر بلکل میڈیم نہیں لو فلیم پر اس کو دھیری دھیری گرم کریں گے اور بہت ہی صاف دھانی کے ساتھ گرم کریں گے کہ یہ نیچے لگ نہیں جائے کیونکہ یہ لگ سکتی ہے تو بہت ہی صاف دھانی سے ہم اسے گرم کر رہے ہیں اور بلکل بھی جلنے نہیں دیں گے اس کو ہم تو اس پرکار سے ہم اسے گرم کر لیں گے اور اس میں کچھ بھی زیادہ بنانے میں کوئی دکت نہیں آئی ہے اگر آپ کو کچھ پونچ نہ ہو تو آپ کیمنٹ کر کے پونچ سکتے ہیں تو اس پرکار سے ہم یہ بنا لیں گے اور یہ بن کر بلکل تیار ہو چکا آپ اس میں اور گھیوی ڈال سکتے ہیں تو یہ ایک ایسی دعوائی ہے جو نیوموم کے لیے پہت زیادہ اچھے ہوتی ہے اور لگ بگ لگ بگ ہر جگہ یہ دی جاتی ہے سوٹ ویسے یہ بلکل پیور ہے اور اس کو اسی پرکار سے دی جانے چاہیے اب یہ گرم گرم جو موٹا برتن ہے اس کو ہم نیوموم کی پیٹ کے اوپر ایک کپڑا رکھ کر جتنا وہ برداست کر سکتی ہے اس کے اوپر اس کو رکھ دیں گے جس سے اس کے پیٹ کے بھی سکھائی ہوتی رہے گی دونوں کام ہو جائیں گے اور گرم گرم اسے کھلائیں گے اور کھلانے کے بعد میں ہم اس کے اوپر دودھ پلا دیں گے تو آسانی سے وہ اسے کر لے گی تو ہمیں سابدانیوں کے ساتھ اچھے کھانا ہے اور کسی بھی پرکار کیا اگر آپ کو کوئی کیری تو آپ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک سے اور سبسکرائب جرور کریں شکریہ